یوہنہ کی انجیل اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی یوہنہ نام آمہ وجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا ہو گیا تھا یہ گواہی کے لئے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادت سے بلکہ یہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال یوہنہ نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل با فضل اس لیے ایک شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو موسیٰ کی معرفت پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے رسلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا ہے کہ میں تو موسیٰ نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تو ایلیا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں جیسا ایسیا نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر ببتزمہ کیوں دیتا ہے یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے ببتزمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک سخت کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یہ باتیں یردن کے پار بیت نیاہ میں واقع ہوئیں جہاں یوہنہ ببتزمہ دیتا تھا دوسرے دن اس نے یسو کو اپنے طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھا رہا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لئے پانی سے ببتزمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یوہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے ببتزمہ دینوں کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے دیکھے وہی روح القص سے ببتزمہ دینے والا ہے کیونکہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شاگردوں میں سے دو سخص کھڑے تھے اس نے یوسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یوسو کے پیچھے ہو لیے یوسو نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھوٹتے ہو انہوں نے اس سے کہا اے ربی یعنی اے استاذ تو کہا رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے یعنی انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسوے گھنٹے کا قریب تھا ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات سن کر یوسو کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شمون پترس کا بھائی اندریاز تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرطس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے یوسو کے پاس لیا یوسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوہنہ کا بیٹا شمون ہے تو کیفہ یعنی پترس کہلائے گا دوسرے دن یوسو نے غلیل میں جانا چاہا اور فلپوس سے مل کر کہا میرے پیش ہو لے فلپوس اندریاز اور پترس کے شہر بیعت سیدہ کا عباسندہ تھا فلپوس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسو کا بیٹا یوسو ناصری ہے نتنیل نے اس سے کہا کیا ناظرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپوس نے کہا چل کر دیکھ لے یوسو نے نتنیل کو اپنے طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فیل حققت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے یوسو نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپوس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نتنیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے تو اسرائیل کا وادشاہ ہے اس نے جواب میں اس سے کہا میں نے جو تجھ سے کہا ہے کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا کیا تو اسی لئے ایمان لائے ہے تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا پھر اس سے کہا میں تو ان سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے موسیقی موسیقی